تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک بچی دکھائی جاتی ہے جو کہ بڑے سے گراس کے میدان میں پھر رہی ہوتی ہے اور اپنی موم کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ایک اس کی طرف عورت چل کے آ رہی ہوتی ہے جس کو وہ بچی اپنی موم سمجھ لیتی ہے اور اصل میں یہ ایک سپنا ہوتا ہے جو کہ سوزو میں نام کی لڑکی اکثر دیکھا کرتی تھی اپنے موم کے گزرنے کے بعد سوزو میں کے موم کی موت ایک ارتھکوک میں ہوتی ہے اور وہ تب سے اپنی ماسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے سوزو میں کی ماسی سنگل ہوتی ہے کیونکہ اپنی پوری لائف وہ سوزو میں کا خیال رکھنے میں ہی بیتاتی تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوزو میں سکول جاتی ہوتی ہے تب ہی اس کو رستے میں ایک لڑکا دکھتا ہے جس کو وہ پہلی نظر میں ہی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ سوزو میں کو روک کے کچھ خندر جگہوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور سوزو میں اسے بتا دیتی ہے پھر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد سوزو میں کے مائنڈ سے وہ لڑکا نہیں نکل رہا ہوتا اس لئے وہ اس کے پیچھے چلے جاتی ہے اس کو ڈھونڈنے اور سوزو میں اسے ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہ چلے جاتی ہے جہاں پہ ایک دروازہ ہوتا ہے اور جب وہ اس دروازے کو کھولتی ہے تو اسے وہی جگہ دکھتی ہے جو اسے اپنے ڈریمز میں دکھا کرتی تھی سوزو میں کافی زیادہ ٹرائے کرتی ہے اندر جانے کی پر وہ جانے ہی پا رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی سٹیچو جیسی چیز ٹکراتی ہے جس کو سوزو میں اٹھاتی ہے اور وہ چیز ایک کیٹ میں بدل جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سوزو میں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس لئے وہ ڈر کے واپس سکول بھاگ جاتی ہے پھر سکول میں کچھ ہی ٹائم کے بعد سوزو میں کو اسی جگہ میں سے کچھ دھوما نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پہ وہ دروازہ ہوتا ہے اور وہ چیز باہر نکلتے ہوئے ایک بہت بڑے وارم میں بدل رہی ہوتی ہے پھر سوزو میں اس جگہ کی طرف بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسی دروازے میں سے یہ سارا کچھ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر اس دروازے میں سے اتنا زیادہ پریشر نکل رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو وہ زور سے تھکا لگتا ہے اور وہ کہیں اور جا کے گر جاتا ہے پھر اس کے بعد زمین میں سے گولڈن سٹرنگز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو دیکھ کر وہ لڑکا کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کا پریشر زمین پر آ کے گرتا ہے اور وہاں پہ ایک بہت برا ارث کو اکا جاتا ہے پھر وہ لڑکا بھاگ کے جاتا ہے دروازے کی طرف اسے بند کرنے کے لیے سوزو میں اسے اتنی محنت کرتے دیکھ جا کے اس کی ہلپ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ لڑکا ڈیوائن گوڈ سے پریے کرتا ہے اور پریے کرتے ہوئے وہاں پہ ایک کی ہول آ جاتا ہے پھر لڑکا اس کے کی ہول کے اندر چابی ڈالتا ہے اور پھر اسے بند کر دیتا ہے دروازے کو جس سے ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ لڑکا سوزو میں سے پوچھتا ہے کہ اسے وہ ورم کیسے دیکھ رہا تھا اور یہاں کا کیسٹون کہاں پہ گیا پھر سوزو میں کو اس کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی پھر وہ لڑکا وہاں سے جانے لگتا ہے پھر سوزو میں دیکھتی ہے کہ اس کے بازو پہ کافی زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے پھر اس لڑکے کو وہ گھر لے آتی ہے اس کے بازو پہ پٹی کرنے کے لیے اور وہ لڑکا ایک کٹس شیئر پہ بیٹھ جاتا ہے سوزو میں سے پٹی کروانے کے لیے اور سوزو میں پٹی کرتے ہوئے اس سے کافی زیادہ questions پوچھتی ہے اور اس سے پوچھتی کہ میں نے وہ کیا دیکھا تھا تو وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ اس چیز کو ایک وارم کہتے ہیں اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ابھی اس نے اسے temporary بند کیا ہے کیونکہ جب تک اسے وہ کیسٹون کے ساتھ سیل نہیں کرتے وہ دروازے ایسے ہی کھلتے رہیں گے اور وہ جیسے دوبارہ کھلے گا اس لڑکے کو اسے بند کرنا ہوگا کیونکہ یہی اس کی جوب ہے پھر یہ لڑکا سوزو میں کو اپنا نام بتاتا ہے کہ اس کا نام سوتا ہے اور سوزو میں بھی اپنا introduction دیتی ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک بلی آ جاتی ہے جو کہ اس ٹائم سوزو میں کے ہاتھ سے چھوٹی تھی پر سوزو میں اسے صحیح سے پہچان نہیں پاتی اس کیٹ کے کافی زیادہ ویک ہونے کی وجہ سے سوزو میں اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے اور وہ کیٹ سوزو میں کو کافی زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر وہ کیٹ سوٹا کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم میرے رستے میں آ رہے ہو اس لیے مجھے تم پسند نہیں ہو پھر وہ سوٹا کو ایک شراب دیتی ہے جس کی وجہ سے سوٹا اس کیٹ شیئر میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہ کیٹ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور سوٹا بھی اس کیٹ شیئر کی فارم کے اندر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے کافی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور سوزو میں بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے کیٹ کا رستہ روک کے اسے بولتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اور تم ہو کون پر وہ کیٹ سوزو میں کو بائے بول کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایک دوسری شپ پہ جو کہ سیم دیسٹینیشن پہ جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سوزو میں اپنی ماسے کو کول کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ آج رات اپنی فرنٹ کے گھر رک رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس آ جائے گی اور اس کے بعد جا کے سوزو میں سوتا کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور پھر اسے بتاتی ہے کہ وہ دروازے کے پاس پہلے بھی گئی تھی رودر اسے ایک سٹون جیسی چیز ملی تھی جو کہ بعد میں یہ کیٹ میں بدل کے وہاں پر بھاگ گئی تھی یہ سب سن کے سوتا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیٹ ہی ایک کی سٹون ہے پھر وہ سوزو میں کو بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم اس کی سٹون کو ڈھونڈ کے جب ان دورز کو سیل کر دیں گے پھر سب کچھ نورمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ سو جاتے ہیں پھر اگلی صبح جب وہ شیب اپنی ڈسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے پھر وہ دونوں جا کے اس کیٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوزو میں اپنے فون پہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ کیٹ کافی زیادہ پاپیلر ہو رہی ہے اور لوگوں نے اس کو نام بھی دیا دائی جن سوزو میں اس کیٹ کی لوکیشن ان پکچرز پہ دیکھ پا رہے تھے اس لئے اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں رستے میں انہیں ایک ڈیلیوری گل ملتی ہے جس کا نام چکا ہوتا ہے اور چکا کے سارے اورنجز نیچے گر جاتے ہیں پر سوزو میں انہیں پکڑ لیتا ہے اور اس لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ سوزو میں نے بچائے پھر اس کے بعد چکا اور سوزو میں کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے سوزو میں کو پھر سے ایک وارم دیکھتا ہے اسمان میں سوزو میں چکا کی مدد سے اس جگہ پہ جلدی سے پہنچ جاتی ہے سوتا اور سوزو میں اس دور کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ سے گولڈن سٹرنگز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وارم اب نیچے گرنے والا ہے پھر سوزو میں کو بولتا ہے کہ اب اسے یہ دروازہ بند کرنا ہوگا اس لئے اسے وہ بولتا ہے کہ ابھی تم لوگوں کے بارے میں سوچو جو یہاں پہ رہ رہے تھے تو جب سوزو میں سوچتی ہے تو ساتھ ہی سوزو میں دیوائن گورڈ سے پری کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر سوزو میں اپنی کی دیتا ہے سوزو میں اس کی ہال میں اس کی کو ڈال کے دور بند کر دیتی ہے پھر سوزو میں کچھ وقت کے لیے وہاں چیکا کے گھر رک جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ ڈینر کرتی ہے اور پھر وہاں پہ ہی سو جاتی ہے پھر اگلی صبح سوزو میں نیوز میں دائجین کو دیکھتی ہے اور وہ جلدی سے سوزو کے پاس جاتی ہے پھر سوزو رہا ہوتا ہے پھر سوزو میں اسے کس کرنے کی ٹرائے کرتی ہے پھر اس ٹیم سوزو اٹھ جاتا ہے پھر سوزو میں اسے دائجین کی ویڈیو دکھاتی ہے اور سوزو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے وہاں سے نکلنے سے پہلے چکا سوزومے کو اپنے کپڑے دیتی ہے پھر اس کے بعد سوزومے اور سوتا وہاں سے نکل جاتے ہیں بس ٹوپے ویٹ کرتے ہوئے سوزومے سے پوچھتا ہے کہ اس چیئر کے صرف تین پاؤن کیوں ہے تو سوزومے کہتی ہے اسے نہیں پتا کیونکہ اس نے اس چیئر کو ایک دفعہ کھو دیا تھا اور جب اسے یہ واپس ملی تھی تب اس کے تین ہی پاؤن تھے وہاں بس ٹوپے ایک گاڑی آ کے رکھتی ہے سوزومے کے پاس اور اندر ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے وہ سوزومے کو رائٹ دینی کی آفر کرتی ہے تو سوزومے اور سوتا اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کار میں اس عورت کو میسیج آتا ہے کہ آج اس کو بچوں کی ٹیک کیر کرنے کے لیے نینی نہیں آ رہی تو سوزومے کو وہ کہتی ہے کہ کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے تو سوزومے اور سوتا وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور ادھر سوزومے اور سوتا کے بیچ کافی زیادہ فنی مومنٹس بھی ہوتے ہیں سوزومے بچوں کو سولا دیتی ہے اس کے بعد بار میں جا کے ہیلپ کرنا شروع کر دیتی ہے ان کی ادھر وہ دیکھتی ہے دائی جن کو وہاں دائی جن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ میں سوتا کو بھی لے کر جاتی ہے پھر دائی جن اسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہیں دکھاتی ہے کہ ایک بڑا سا ورم وہاں سے نکل رہا ہے پھر وہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک امیوزمنٹ پارک ہوتا ہے اور وہ ورم ایک امیوزمنٹ پارک کی رائیڈ میں سے نکل رہا ہوتا ہے سوتا سوزومے کو کہتا ہے کہ تم جا کے وہ دور بند کرو اور وہ دائی جن کے پیچھے جائے گا تو سوزومے جا کے دور کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے اور سوتا دائی جن کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس سب کے دوران سب بھی رائٹس چلنا شروع کر دیتی ہیں اور سوزو میں اس رائٹ کے اندر چلے جاتی ہے اسے اس رائٹ کے دوسرے پار پھر سے اپنا بچپن دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آگے بھڑنا شروع کر دیتی اسے لگ رہا ہے کہ وہ آگے جا رہی تھی پر وہ اصل میں رائٹ سے گرنے والی ہوتی ہے سوتا ادھر سوزو میں کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے پھر وہ دونوں مل کے اس رائٹ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں سوتا اس سے پوچھتا ہے کہ تم دوسری طرف کیا دیکھ رہی تھی تو سوزو میں بتاتی ہے کہ وہ اپنے بچپن کی میموریز دیکھ رہی تھی تو سوتا اسے بتاتا ہے کہ اس جگہ کو ایور آفٹر بولتے ہیں اور وہی پہ وہ وارم رہتا ہے اور وہاں پہ ٹائم کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا تو سوزو میں اس سے پوچھتی ہے کہ میں وہاں پہ جا کیوں نہیں پائی تو سوتا اسے بتاتا ہے کہ وہاں پہ صرف مرنے کے بعد سولز جاتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اس لیڈی کے گھر پہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھانا پینا کرنے کے بعد سونے چلے جاتے ہیں اور سوتا سوزو میں کو سونے سے پہلے یہ بات بتاتا ہے کہ اس کی فیملی کا ہر میمبر جنریشن ری جنریشن کلوزر بنتے آ رہے ہیں پھر جب سوزو میں سو جاتی ہے تو ہمیں سوتا کو دکھایا جاتا ہے چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سوتا جم رہا ہوتا ہے جب اس کیٹ نے سوتا کو اس چیئر میں بدلا تھا تو اس نے سوتا کو ہی کیسٹون بنا دیا تھا تو اس لیے سوتا آہستہ آہستہ ہی کیسٹون میں بدل رہا تھا اور سوتا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہی اس کا انت ہے اور ریال ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزو میں اسے کس کر رہی ہوتی ہے اور پیار کی طاقت کی وجہ سے سوتا کے سامنے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس میں سے سوزو میں نکل کر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگلے دن سوزو میں ٹوکیو کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ دائی جن کے ریسٹنٹ لوکیشن ٹوکیو میں دیکھ رہی ہوتی ہے پر وہاں پہ سوتا کا گھر بھی ہوتا ہے سوتا سوزو میں سے کہتا ہے کہ ہمیں پہلے میرے گھر چلنا چاہیے وہاں پہ اسے وجہا کر کہتا ہے کہ ایک باکس اتار ہو جس میں کلوزرز کے سیگریٹس کی بک تھی سوتا سوزو میں کو ایک ڈائیگرام کے تھوز سمجھاتا ہے کہ انڈورس کو سیل کرنے کے لیے دو کیسٹونز کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسا سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور ان کیسٹونز کی لوکیشن بھی بدلتی رہتی ہے پھر سوتا بتاتا ہے کہ دائی جن پہلا کیسٹون ہے اور دوسرا کیسٹون یہاں ٹوکیو میں ہی کہیں ہیں اور اس نے اس ورم کے ہیڈ کو قید کر رکھا ہے پر سو سال پہلے ہی ورم باہر آ گیا تھا اور اس ٹیم ایک بہت برا ارتھکویک آیا تھا پر اس ٹیم کے کلوزرز نے اس میں بند کر دیا تھا سوتا اس دوسری کیسٹون کی لوکیشن ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے بک میں پر اسے نہیں ملتی تو وہ بولتا ہے کہ اسے اپنے دادا جیسے پوچھنا پڑے گا جو کہ پاس کے ہسپٹل میں ہیں تب ہی وہاں پہ سوتا کا دوست آ جاتا ہے اور سوزو میں اپنے آپ کو سوتا کی دور کی کزن بول کے انٹرڈیوز کرواتی ہے اس کا دوست سوزو میں کو بتاتا ہے کہ سوتا آپ نے ٹیچرز ایکزیم کو دو بار مس کر چکا ہے اور اس نے ابھی تک میرے پیسے بھی نہیں لوٹائے اسے بول دینا کہ وہ میرے لیے مر چکا ہے کیونکہ وہ کہیں بھی مجھے بتا کر نہیں جاتا اور تب ہی سوزو میں کو سیٹی کے بیچ میں ایک بڑا سا وارم دیکھتا ہے سوزو میں سوتا کو لے کر اس وارم کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور رستے میں انہیں تائجین بھی دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس پار یہ وارم ایک انڈرگراؤن جگہ سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ کی سٹون بھی اسے روک نہیں پا رہا ہوتا اسی لئے وہ وارم پورے پریشر کے ساتھ بہار آ جاتا ہے انہیں دائجین اس وارم کے اوپر دیکھتا ہے اسی لئے سوتا بھی اس وارم کے اوپر کوچ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوزو میں بھی کوچ جاتی ہے پر وہ نیچے گرنے والی ہوتی ہے پر سوتا اسے بچا لیتا ہے اور وہ وارم پوری سٹی کو کور کر لیتا ہے پھر سوزو میں سوتا سے پوچھتی ہے کہ اب ہم کیا کریں تو سوتا اسے بتاتا ہے کہ دائجین کو دوبارہ سے کیسٹون بن کے ہمیں اس کے اندر گھسانا ہوگا تو سوزو میں دائجین سے بولتی ہے کہ تم دوبارہ سے کیسٹون بن جاؤ اور وہ بولتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا پھر وہ آرام سے سوتا کے پاس جاتا ہے اور ویسپر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم کیسٹون ہو تب ہی سوتا کی بھی پوری جیل جمنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کیسٹون میں بدل رہا ہوتا ہے تو سوتا سوزو میں کو کہتا ہے کہ اسے اپنی قربانی دینی پڑے گی اسی لئے اب اسے سوتا کو اس ورم کے اندر گھسانا ہوگا تو سوزو میں سمہا ایسا کر ہی دیتی ہے اس کے بعد وہ ورم گائب ہو جاتا ہے تب سوزو میں بھیوش ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گرنے والی ہوتی ہے پر تائجین اسے نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے تب سوزو میں کو پھر سے ڈریم آتا ہے جہاں پہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سوزو میں کی موم اس کے برتے والے دن اس کے لئے وہ چیئر بنا رہی ہوتی ہے اس کے بعد جب سوزو میں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ اسی انڈر گراؤن والے ایریا میں ہوتی ہے پھر جب وہ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ اس گیٹ کے تھروں سوتا ہوتا ہے جس نے اس ورم کو روک کے رکھا ہوتا ہے تو سوزو میں اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وہ نہیں جا پا رہی ہوتی کیونکہ سوتا اب ایور آفٹر میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ دائجین آ جاتا ہے اور وہ سوزو میں سے کہتا ہے کہ اب ہمارے بیچ کوئی نہیں ہوگا پر سوزو میں بہت زیادہ گصہ اور دکھی ہو جاتی ہے اور اسے وہ کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری گلتی ہے اس سب کے بعد سوزو میں سوتا کے دادا جی سے ملنے جاتی ہے تاکہ وہ ایور آفٹر میں جانے کا طریقہ پوچھ پائے پر وہ اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں پر جب وہ سوزو میں کے اندر سوتا کے لئے اتنا پیار دیکھتے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ ہم لائف میں کبھی ایسے دور کے ساتھ ضرور ٹکراتے ہیں جس سے ہم ایور آفٹر میں جا سکیں تو سوزو میں کو تب یاد آتا ہے کہ بچپن میں وہ ایسے دور سے ٹکرائی تھی جس سے وہ ایور آفٹر میں گئی تھی اور اسے وہ سب چیزیں ڈریم کی فورم میں نظر آتی ہیں تو سوزو میں ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ واپس اپنے ہوم ٹاؤن جائے گی اور اس دور کو ڈھونڈے گی جسے وہ ایور آفٹر میں جا کے سوزو میں کے جانے کے بعد وہاں پہ پورانا کی سٹروم دادا جی کے پاس آتا ہے اور دادا جی اسے بولتے ہیں کہ تم سوزو میں کے پیچھے جاؤ تب سوزو میں اپنے مشن پہ نکل جاتی ہے جہاں پہ سوزو کا دوست بھی اسے کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا کیونکہ سوزو میں کے ماسی بھی آ جاتی ہے جو کہ اس کی فکر کرتے کرتے وہاں تک پہن جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور پھر یہ تینوں نکل جاتے ہیں سوزو میں کے ہوم ٹاؤن کی طرف اور وہاں انہیں رستے میں سیکنڈ کی سٹون بھی مل جاتا ہے رستے میں ان لوگوں کی کار خراب ہو جاتی ہے اور سوزو میں کی ماسی ایک سائیکل چلاتی ہے جس پہ سوزو میں اس کی ماسی اور دونوں بلیاں وہاں تک جاتی ہیں وہاں جا کر سوزو میں خود کر اپنی پورانی چیزیں باہر نکالتی ہے جہاں پہ اسے اپنی ڈرائنگ بک ملتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ وہ سب باتیں سچ تھی بچپن میں اسے سچ میں وہ ڈور ملا تھا اس کے بعد سوزو میں وہ ڈور ڈھونڈ لیتی ہے اور دائی جن بھی اس میں اس کی مدد کرتی ہے اس کے بعد سوزو میں وہ ڈور کھول دیتی ہے اور پیچھے سے اس کی ماسی بھی بھاگ کر آ رہی ہوتی ہے تو سوزو میں جانے سے پہلے اپنی ماسی کو بولتی ہے کہ میں اس انسان کو بچانے جا رہی ہوں جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں پھر وہ دونوں بلیوں کے ساتھ اس ڈور کے اندر چلے جاتی ہے وہ اندر جا کر دیکھتی ہے کہ ایک ورم ایک دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پر دوسرے والا کیسٹون بڑا ہو کر اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور سوزو میں سوتا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے دائی جن کے ساتھ سوزو میں دیکھتی ہے کہ یہ جگہ بلکل تباہ ہو چکی ہے پر وہ سوتا کے پاس جا کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے پر دائی جن بولتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ ورم باہر نکل جائے گا پر سوزو میں بولتی ہے کہ وہ سوتا کے بدلے کیسٹون میں بدل جائے گی پر دائی جن پھر اس کا پیار سمجھتی ہے اور وہ بھی اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتی ہے سوتا کو باہر نکالتے ہوئے سوزو میں اس کی میموریز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ سن سکتی ہے سوتا کی آواز وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں پھر سوزو میں اس شر کو دوبارہ کس کر لیتی ہے جس سے وہ دور کھل جاتا ہے اور وہ سوتا کو وہاں سے باہر نکال لیتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ دائی جن بہت زیادہ زخمی ہو گئی ہے سوزو میں اس کے پاس جاتی ہے اور دائی جن بولتی ہے کہ دیکھو میں تمہاری پیٹ نہیں بن سکتی اسی لیے مجھے میری جگہ پہ واپس لگا دو اور وہ کیسٹون میں بدل جاتی ہے اس کے بعد وہ دوسرا کیسٹون سوتا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ دونوں جا کر ان ورمز کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد سوتا اور سوزو میں کو وہاں پہ ایک چھوٹی بچی ملتی ہے جو کہ سوزو میں کا بچپن ہوتا ہے ٹائم کا کونسپ وہاں نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مل پاتے ہیں تو سوزو میں چل کے اس چھوٹی بچی کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کے وہ چیئر دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ چاہے تم جتنی سیٹ کیوں نہ ہو جاؤ تمہیں آگے بھڑنا ہوگا کیونکہ آگے کچھ لوگ تمہارا ویٹ کر رہے ہیں جو کہ تمہاری کیئر کرتے ہیں اور ویسے بھی ہر کالے دن کے بعد ایک نیا سویرہ ضرور آتا ہے وہ اپنے چھوٹے روپ کو ایسا اسی لیے بولتی ہے تاکہ وہ اپنے موم کی یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھے پر انہیں لے کے دکھی مت ہو اور روئے نہ اس کے بعد وہ چھوٹی سوزو میں کو ریال ورلڈ میں بھیج دیتی ہے اس ڈور کے تھو اور خود بھی سوٹا کے ساتھ ریال ورلڈ میں آ جاتی ہے جہاں پہ سوزو میں کی ماسی اور سوٹا کا دوست ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سوٹا سوزو میں کو بائے بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اور بھی دنیا میں کافی زیادہ گیٹس تھے جو کہ اسے بند کرنے تھے پر لاسٹ میں سوٹا سوزو میں سے دوبارہ ملنے ضرور آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو گائز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو اس کو لائک کرنا اور اگر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی جو چیٹرز